موسیقی شمالی وزیرستان کے علاقے دتاقیل میں سیکیوٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن پانچ دہشتگرد حلاق آئیس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران دہشتگردوں کی فائرنگ سے دو زوان وطن پر قربان شہدہ میں سپاہی محمد شمین اور سپاہی اسد خان شامل ہیں چین میں پھسے پاکستانیوں کے انخراہ کے لیے حکومتی اقدامات سسروی کا شکار پریشانی دن با دن بڑھنے لگی پہلے سے شیڈیول پروازیں بھی کینسل ہونے لگی سب سے زیادہ متاثرہ وہان سمیت دیگر شہروں میں موجود پاکستانیوں کی مدد کیا پیلے حرومچی ائرپورٹ پر محصور پاکستانیوں کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے ادھر حکومت کا چین کے ساتھ کنجراب بورڈر بند رکھنے کا فیصلہ پاکستان میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظت اقدامات تیز ملک میں تمام ائرپورٹس پر تھرمل سکینرز کم پڑھنے پر عالمی ادارہ صحت نے سو تھرمل سکینرز پراہم کرنے کی یقین دیہانی کرا دی وزارت سہت کے مطابق ملک میں کرونا کا کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا چین نے کرونا وائرس کے وار مزید ارتیس افراد حلاق مرنے والوں کی تعداد ایک سو ستر ہو گئی سات ہزار نو سو افراد میں وائرس کی تشخیص کرونا وائرس سے متعلق عالمی ادارہ صحت کا ہنگامی اجلاس آج ہو گا چین میں فوٹبال سیزن بھی منسوخ ہانگ کانگ میں بھی لوگوں کی بیچینی بڑھ گئی اشیاء خور و نوش سٹاک کرنے لگے امریکی صادر ڈانلڈ ٹرام کا کہنا ہے وائرس سے نمٹنے کے لیے چین کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں مقبوزہ کشمیر اور متنازع شہریت قانون کے قلاف یورپی پارلیمنٹ میں مضمتی قرارداد پر تندو تیز بحث اراغین پارلیمنٹ نے بھارت میں نئے منظور شدہ قوانین کو انتہائی خطرناک اور نازی دور سے تشبیح دے دی معاملہ بھارتی سپریم کورٹ میں ہونے کے باعث قراردادوں پر ووٹنگ مارچ تک موخر ادھر مودی سرکار یورپی پارلیمنٹ کی قراردادوں پر تلملا اوٹھی یورپی کمیشن کو احتجاجی خط بھی لکھ دیا تین دن میں نئی میڈیکل ریپورٹز جمع کروائیں ورنہ فیصلہ کر دیں گے پنجاب حکومت کی نواز شیف کو فائنل وارننگ لکھا کہ آپ جو ریپورٹز جمع کرواتے اس میں پلیٹ پلیٹس کا کوئی ذکر نہیں میڈیکل بورڈ بھی نامکمل قرار دے چکا ہے تین خط لکھ چکے ہیں مگر ایک مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کوئی جواب نہیں ملا قومی اسمبلی کا اجلاس آتھ شام چار بجے شروع ہوگا اپوزیشن آٹکی قیمتوں میں اضافے سمیت مہنگائی کا معاملہ اٹھائے گی اجلاس کے چودہ نکاتی ایجنڈے کے تحت حکومت نیب ترمیمی آرڈیننس قومی اسمبلی میں گش کرے گی سی پیک آتھارٹی کے قیام اور ٹیکس قوانین کے آرڈیننس میں ایک سو بیس دن کی توسیع کی قراردات بھی منظور کروائی جائے گی سندھ ہائی کوٹ نے پولیس افسران کے تبادلوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلات جاری کر دیا عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ سندھ حکومت آئی جی کی مشابرت کے بغیر تبادلے نہیں کر سکتی پولیس کے عالی میار کے لیے اچھے پولیس افسران کا ہونا لازم ہے سفارشی اور منتبسند افسران کی تائیوناتی سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی چار سال میں ایک سو اکاون کرپٹ افراد سے پی بارگین کی چار ارب دس کروڑ پچاسی لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کروائے نیب لاہور نے چار سالہ کارکرتگی ریپورٹ جاری کر دی پی بارگین کرنے والوں میں شیواز شریف کے داماد عمران علی یوسف کے دستراز بھی شامل سندھ کے عوام کے لیے خوشخبری آتے کی فی کلو قیمت میں پانچ روپے کمی آ گئی کراچی میں فائن آٹا ساٹھ روپے فی کلو میں ملنے لگا فلور ملز اسوسییشن کے مطابق دھائی نمبر آٹا پچپن روپے کلو اور چکی کا آٹا پینسٹھ روپے کلو فروخت ہو رہا ہے قصور میں چودہ سالہ انسا کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے درندے کا منطقی انجام موڈرل کریمنل کورٹ نے مجرم عبدالحمید کو سزائے موت کا حکم سنا دیا پانچ لاکھ روپے جو ہرجانہ بھی آئیت ملزم نے اگست دوہزار انیس میں انسا کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا ملک میں بارش اور ورفباری کل سلسلہ تھم گیا آزاد کشمین اور بلوچستان میں رابطہ سڑکوں کی بحالی کے کام تیز ملکہ کوسار مری میں راست بحال نیلم لیپ اور بیٹی حویلی کا زمینی رابطہ بدستور منخطہ مدر پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے میدانی علاقوں میں آج دھند کا راج رہا حد درگاہ کم ہونے پر موٹرویز اور قومی شہرہوں پر ٹرافک کربانی متاثر رہی ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول بھی تاقیر کا شکار مشرق وسطہ میامن کے لیے ٹرم کا یک طرفہ منصوبہ فلسطین نے معاملہ قوام متحدہ میں لے جانے کا اعلان کر دیا فلسطینی مندوب براہ قوام متحدہ ریاض منصور کا کہنا ہے ٹرم کے منصوبے پر قرارداد پیش کی جائے گی فلسطینی صدر عالمی برادری کو اپنے رد عمل سے آگاہ کریں گے ادھر تم ادھر ہم برطانیہ اور یورپی یونین کی راہیں جدہ برطانیہ کل رات گیارہ بجے بازابتہ طور پر یورپی یونین سے الہدہ ہو جائے گا یورپین پارلیمنٹ نے بھی بریکزٹ ڈیل کی توسیح کر دی حق میں چھائسو اکیس اور مخالفت میں اجاز ووٹ پڑے اجلاس کے دوران جذباتی مناظر راکین دکھی گانا گا کر برطانیہ کو یورپین یونین سے الہدہ کہتے رہے موسیقی